موسیقی ایک ہی پروڈیسر ہوتا ہے یا ایک ہی فرم ہوتی ہے دوسری کوئی فرم جائے وہ مارکٹ میں نہیں ہے ٹوٹل پروڈکشن کی سپلائی ایک ہی فرم کے ہاتھ میں ہیں وہی پرائیس میکر ہے کسی اور کو دیکھ کر پرائیس اپنی جائے وہ آل ٹریٹ نہیں کرتے بلکہ خود ہی پرائیس میکر ہیں خود ہی پرائیس بناتے ہیں ان کی پرڈکٹ کا کوئی کلوز سبسٹیٹیوٹ بھی نہیں ہوتا اور جو نیو فرم کی انٹری ہے وہ بھی جو ہے وہ اس پہ بھی بیریئرز ہیں پابندی آئیں ایزیلی فریلی جو ہے نیو فرم سینٹر نہیں ہو سکتی گابارمنٹ انٹرفیرنس اس میں ہوتی ہے گورنمنٹ بھی انٹرفیر کرتی ہے تو ان ساری کنڈیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے مونوپولی کہلاتی ہے مونوپولی میں پروڈیسر جو ہے وہ سپر نارمل پروفیٹ عامومن ارن کرتا ہے تو آئیے اس کو ہم دیکھتے ہیں مونوپولی مونوپولی is the situation of market مارکٹ کی ایسی صورتحال ہے where there is no where there is only one seller اور پروڈیوسر ایک ہی پیداکار یہ ایک ہی سپلائر ہے who has some kind of power جس کو کچھ خاص قسم کی قوت حاصل ہے اور control over the supply of a particular product اپنی خاص پروڈکٹ پہ اس کو ایک قوت ایک طاقت حاصل ہے اس کے سپلائی میں which has no close substitute جس کا کوئی name البدل متبادل موجود نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ جو سوال میں assumptions پوچھے گئے ہیں تو assumptions یعنی مونوپولی جو depend کرتی چند assumptions پر چند مفروضات پر جس میں نمبر ون ہے single producer ایک ہی پیداکار ہے اور کوئی اسیس کا پیداکار یا سپلائر نہیں ہے پوری مارکٹ میں total supply اسی کے ہاتھ میں ہے price maker جو producer ہے یہی price maker ہے یہ اپنی پروڈکٹ کی price بناتا ہے اور اس میں profit کو سامنے رکھتے ہوئے جتنا چاہے profit رکھتے ہوئے price کو halted بھی کر لیتا ہے no close substitution of product جو پروڈکشن یہ کر رہا ہے جو سپلائی یہ کر رہا ہے goods کی اس کی کوئی قریبی نیمل بدل ہی نہیں ہے لہذا جو consumer ہے وہ مجبور ہے اسی سے حاصل کرنے پر اسی پر اسی سے خریدنے پر block entry اس میں new firms کی entry block ہوتی ہے barriers ہوتے ہیں profit زیادہ تو نئی فرم اینٹر نہیں ہو سکتی اس کی بہت سی وجوہات ہیں جس میں huge amount of investment بھی ہو سکتی ہے اور دیگر جوہات کی بینہ پر new firms enter نہیں ہو سکتی اگر وہ آئیں گی تو اپنے پرائیس اتنی downfall کر دے گا کہ مارکٹ میں exist ہی نہیں کر سکیں گے تو آنے کا سوچتی ہی نہیں ہے پھر price discrimination اس میں قیمت کی اجارہ داری حاصل ہے price discrimination کہلاتا یعنی جس consumer سے چاہے جو price حاصل کرے ایک ہی consumer سے مختلف conditions میں مختلف price receive کی جا سکتی ہے مثال کے طور پہ electricity کے electric تعلیم بتائی تھے آپ جو house consumer ہیں ان سے کچھ اور price per unit receive کر رہے ہیں اور commercial persons تجارتی افراد ان سے اپنی unit کی price کچھ اور حاصل رہتی ہے مختلف consumer سے مختلف ایک ہی consumer سے مختلف price کو charge کرنا یہ monopoli میں ہے تو سنگھیں ہم دو monopoli کی definition جو ابھی ہم نے سیکھی ہے monopoli پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور perfect competition تو ہم مکمل پڑھ چکے ہیں اس میں جو ہے وہ definition اس کے assumptions اس کے equilibrium short run long run دونوں ہم نے پچھلے لیکچرز میں دیکھے ہیں آج اس میں جو سوال ابھی differentiate between monopoli and perfect competition ان میں کیا فرق ہے monopoli میں اور perfect competition میں کیا فرق ہے تو یہ مختلف points دیئے گئے ہیں اور بیچ لائن بنا کر سامنے define کے جا رہے ہیں perfect competition میں اور perfect competition کی condition monopoli میں کیا سارے ہیں no single buyer and seller can affect the price price کو change نہیں کر سکتا price پر اثر انداز نہیں ہو سکتا جبکہ monopoli میں only one producer اور only one supplier یہ difference ہو گیا large number of buyer اور single supplier اور producer large number of producer and supplier پورا آپ کے انموز میں موجود ہیں اور اس میں single buyer اور producer homogenius جو goods perfect competition جو goods produce کی جارہی ہیں مختلف producers ہیں مختلف suppliers ہیں سب کی جو goods ہیں homogenius ہیں ایک جیسی ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے سب ایک جیسی چیزیں ہیں لیکن monopoli میں تو substitute تیوٹی نہیں گوڑ نو کلو سب سب سی ٹھرڈ پرائیس ٹیکر پرفیک کمپیٹیشن میں جتنے producers ہیں وہ اپنی گوڑ کی پرائیس جو وہ ڈیٹرمن کر رہے ہیں ان کی کی quality ہے ان کی کی سائز اس کے حساب سے اپنی up and down کرتے ہیں ان کی قیمت بڑھ گئی تو کر دوسری کی پرائیس کو دیکھتے اپنی پرائیس بناتے ہیں یہاں پرائیس میکر خود ہی پرائیس بنانے والا ہے جو چاہے پرائیس بنائے کسی کو دیکھ نہیں چلتا نورمل پروفیٹ پرفیک کمپیٹیشن میں بہت ہی مائنر پروفیٹ ان کرتے ہیں شورٹ پرن میں تو تھوڑا سا پرفیک کمپیٹیشن میں لیکن مونوپولی تو اپنی ہے جتنا چاہے منافق کمائیں تو جو ہے وہ نورمل پروفیٹ سپر پروفیٹ زیادہ نو پرائیس دسکریمیشن پرفیک کمپیٹیشن میں قیمت کی جو چاہے قیمت لیں ایک اس عارف سے مختلف قیمتیں لیں ایسا نہیں لیکن مونوپولی میں ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے ابھی کہ اس میں پرائیس دسکریمیشن ہوتی ہے مختلف کنزیمر سے مختلف پرائیس ایک ہی کنزیمر سے مختلف یوز کرنے پر مختلف پرائیس لے سکتے ہیں ویل فیر اور پبلک پرفیک کمپیٹیشن میں عوام کی فلاوہ بہبود کی جھلک نظر آتی ہے اس لیے قیمت کم سے کام عوام جو ہے میاری اچھی چیزیں استعمال کمپیٹیشن میں اچھی اچھی چیز بنا کر دی جاتی ہے جبکہ مونپولی میں کوئی دور دور تک جو ہے وہ پبلک ویل فیر کا کانسپ ہی نہیں اپنا پرفیٹ کے خاطر دوسرا جو ہے وہ بھاڑ میں جائے کہنا چاہیے اور کیا کہنا تو جو ہے وہ دوسرے کا نقصان ہوتا ہے ہو عوام ڈوبتی ہے ڈوبے لیکن ہمارا منافع جو ہے وہ چلتا رہے entry of فرم پرفیٹ کمپیٹیشن میں اگر پروفیٹ بڑھتا ہے تو نیو فرم اینٹر ہو جاتی ہیں اور وہ سکتی ہیں کوئی پابندی نہیں ہے اور اس میں وہ پروڈکشن کریں گی سپلائی پڑھے گی ہو سکتی new entry of new firms نوٹس پہ پورا لکھا ہو یہ تو شورٹ آپ کو بتا دیا پھر 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 فرم گورنمنٹ انٹر فیرنس پرفیٹ کمپیٹیشن میں گورنمنٹ انٹر فیر نہیں کرتی چونکہ پرائیس ہی بہت مائنر ہے اور جو ہائر سٹینڈر پروائیٹی نہیں کی کوشش کی جاری ہے لو پرائیس پر ہائی کولیٹی پروائیٹ کر کے کنزیمر کی ویل فیر تو اس لئے گورنمنٹ انٹر فیر نہیں کرتی لیکن ایم پوفیٹ کمپیٹیشن کی کنڈیشن مونر پولی میں جو پرائیس میکر ہے تو گورنمنٹ کو لازمی انٹر فیر کرنا پڑتا ہے تاکہ عوام کا کچھ بھلا تو ہو عوام کو کچھ تو نقصان سے بچے اس لئے اس میں گورنمنٹ انٹر فیرنس ہے اور اس میں گورنمنٹ انٹر فیرنس نہیں ہے تو سٹوڈنٹ یہ چیزیں ہمارے سامنے آگئی مونو پولی پرفیٹ کمپیٹیشن دو ہم نے بتائی پرفیٹ کمپیٹیشن اپرش کمپیٹیشن 局 میں مونوپولی ڈیوپولی اولیجوپولی جوہ پرفیٹ کمپیٹیشن اور مونوoupولیسٹک کمپیٹیشن مونوپولیسٹک کمپیٹیشن تو یہ پرفیٹ کمپیٹیشن کی کرنی جس میں ہمارے بس دو ہی ہیں مونوپولی اور پرفیٹ کمپیٹیشن تو ہم اکلی بیریم کریں گے اگلے لیکچر میں ایک ملی بیریم اپ فارم کونسا انڈر مونو پولی پرفیکٹ کمپٹیشن کے اپنے دونوں کنڈیشن کر لی اب ہم کریں گے مونو پولی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں جب تک کے لیے اللہ حافظ السلام والی